اشعائی کشتی چیمپنشپ کے دوسرے دن بھارت کو کل ملا کر پانچ پدک حاصل ہوئے امید دھنکڑ اور وکی نے بھارت کو رجت پدک دلائے اور اگر ہم بات کریں امید دھنکڑ کی جو کی دو دار تیرہ کے اشعائی چیمپنشپ کے سونڈ پدک وجیتے ہیں نئی دلی میں انہوں نے سونڈم سفلتا حاصل کی تھی اور یہاں پر کرگستان کے پہلوان کو انہوں نے شکست دی ایران کا پہلوان ان کے سامنے آیا اس کو انہوں نے شکست دی جو بہت لمبا ان کے پاس انبہو نہیں تھا کیڈٹ ورک کا پہلوان تھا پچھنے سال تک انہوں نے کیڈٹ میں اپنی چنوٹی رکھی تھی اور کذاکستان کے پہلوان جو کی ایشن گیمز کے سلور میڈلس تھے ان کے سامنے ان کی ایک نہیں چلی اور وہ چھونے پانچ سے پراجت ہو گئے فائنل مقابلے میں دوسرا مقابلہ اگر ہم بات کر رہے ہیں راہ الاوارے کی تو راہ الاوارے کو بھارت کانسے پدک حاصل ہوا اور ایران کے پہلوان سے جو انہوں نے شکست جھلنی پڑی وہ ایرانی پہلوان بہت سلجھا ہوا پہلوان تھا اور دوزار سترہ کی ایشن چیمپنشپ کا سون پدک وجیتا تھا لیکن اس کے بعد جب کانسے پدک کا مقابلہ ہوا راہ الاوارے کا وہاں وہ وجی رہے اور ایک طرفہ مقابلے میں انہوں نے کوریای پہلوان کو شکست دی یہ وہی کوریای پہلوان ہے جو دوہزار بارہ کے لندن اولمپک میں جنہوں نے پرتنی دھتو کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کا کوئی وشیش انتراشتی ستر پر کوئی زیادہ میڈل نہیں ہے لیکن لمبا تجربہ تھا لیکن اس تجربے پر راہ الاوارے کا تجربہ بھاری پڑا پھر اگر ہم بات کریں چھاسی کلوگرام ورگ میں ایک بھارت کو کانسے پدک حاصل ہوا دیپک پونیا نے دلایا جو کی جنئر ستر پر ایک سنسنی ثابت ہوئے ہیں بھارتی کشتی میں چھتر سال شیڈیم کے اس پہلوان نے یہاں پر کانسے پدک انہیں حاصل ہوا لیکن ان کا بھی واسطہ جو ہے ایران کے پہلوان سے ہی پڑ گیا اور ایران کے پہلوان نے انہیں شکست دی جو کی ورلڈ چیمپنشپ انڈر ٹونٹی تھری کا سونڈ پدک وجیتہ تھا اور یہاں پر ایرانی پہلوان سے ہارنے کے بعد جب کانسے پدک کے لیے ان کا مقابلہ ہوا تو یہاں پر بہت ہی سلجے ہوئے طریقے سے وہ انہوں نے کشتی لڑی اور انہوں نے تداکستان کے پہلوان کو شکست دی کانسے پدک کے مقابلے میں اس کے بعد وکی کی اگر ہم بات کریں بانوے کلوگرام ورگ میں انہوں نے چنوٹی رکھی تھی لیکن ان کے سامنے جو ایشیای کھیلو کے جو میڈلس تھے سونڈ پدک وجیتہ تھے وہ ایران کے پہلوان سے انہوں نے شکست کھائی اور اس کے بعد فائنل مقابلہ یہ فائنل مقابلہ تھا جہاں ان کی ایک نہیں چلی لیکن اس سے پہلے انہوں نے چین کے پہلوان کو شکست دی تھی اور اگر ہم بات کریں سمیت کی تو سمیت کے سامنے تداکستان کے پہلوان تھے یہ وہی پہلوان تھے جنہیں انہوں نے دو جار سترہ کی جو ایشیای چیمپنشپ نیدلی میں آجد کی گئی تھی وہاں پراجد کیا تھا سمی فائنل مقابلے میں اور یہاں پر اس سے بھی زیادہ انہوں نے آنکھ بٹو رہے اسی پہلوان کو شکست دی انہوں نے اور یہاں پر انہیں کانس سے پدک حاصل ہوا کانس سے پدک کا یہ مقابلہ تھا اور اس طرح سے بھارت کو دو دن میں کل ملا کر آٹھ پدک حاصل ہو چکے ہیں پہلے دن تین پدک بھارت کو حاصل ہوئے تھے اور دوسرے دن پانچ پدک حاصل ہوئے جن میں ایک سونڈ پدک ہے جو آپ کو یاد ہوگا بدرنگ پونیا نے بھارت کو پہلے دن دلایا تھا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں